موسیقی 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 بڑی کامیابی حافظ کرے گا اور اس سے پوری سرکار کی ایک ساکھ بنے گی پوری سرکار کی ایک دھاک بنے گی لیکن جس طریقے سے سوافت منترہ لے کے دائی تو پور 1977 میں تدہی کلیان شنگی نیچہ مالا اس کی چچیاں بنے لگی اور اسی سمیں کچھ لوگوں کے دوارا ان کے بارے میں یہ ایک پڑی تھی جاتی تھی یہ بھاوی شکر مکرمت لی ہے اس سے پوری ساکھ کے روپے یہ طریقے سے سوافت منترہ لگی راستی سیون سیوک سنگ سے جڑنے کے اپران راست سیوہ کا جو قرطم ہونے لیا جو کی اور جس بھی چھتر میں نے تحت دیا گیا جس پتتہ کے ساتھ جس دڑتہ کے ساتھ اور جس سمر پڑا بھاو کے ساتھ انہوں نے ان دہیتوں کا لگوہن کیا آج اسی کا پرنام ہے کہ ہمارے پیچ میں بھوتی کوپ سے نہیں ہے لیکن ان کی سمردیاں ان کی اکرتتوہ کے ماتھیم سے ہم سب کے سامنے ہیں پردیس سواسیوں کے سامنے دیس سواسیوں کے سامنے دنیا کے اندر آج نیتی کی سوچتہ پاندرشتہ ملے اور آدرستوں کی پرتی دڑتہ اور سمر پڑ کا بھاو جب تک لوگ تنتر کے اندر موجود رہے گا سورکے کلیان سنگھ جی کے بارے میں عام جن کے مندے سرطھا اور سمان کا بھاو اسی پرکار سے بنا رہے گا پیچ کی سوسر پر ایک سامنے پریوار میں جنر لے کر کے اپنے اکرتیپ پڑ کے ماتھیم سے مہانتہ حاصل کرنے والے ایسے مہامانوں کو پردیس سانسن کیوں سے پردیس سواسیوں کیوں سے بتا دے کلیان سنگھ کے ندھن کے بعد یوپی سرکار نے ان کی اسمرتی میں جو فوری اعلان کیے ہیں ان میں آیودھیا میں رام مندی کی طرف جانے والی سڑک کا نام ان کے نام پر رکھنے کی بات ہے اس کے علاوہ لکھنو پریاغ راج بلن شہر اور علیگر میں ایک ایک سڑک کلیان سنگھ کے نام پر جانی جائے گی راچکی ایمیڈگل کالیج بلن شہر اور سپر اسپیشلیٹی کینسر سانستان لکھنو کا نام بھی کلیان سنگھ کے نام پر کرنے کا فیصلہ ہوا ہے کلیان سنگھ کی اسمرتی میں ایک یاترہ کے آیوجن پر بھی بی جے پی کے بیچ ویمار شڑ رہا ہے اسے رام یاترہ جیسا نام دیا جا سکتا ہے تا دے کلیان سنگھ کے ندھن کی خبر ملتے ہی پردھان منتری نریندر موڈی اگلے دن سویرے اپنے تمام پورگ نردھارت کارکرم میں پھر بدل کرتے ہوئے ان کے انتیم درشن کے لئے لکھنو کمچے تھے گرہ منتری امیشہ کلیان سنگھ کے انتیم سنسکار میں شامل ہوئے مکہ منتری یوگی آدھتنات تو ان کے ندھن کی خبر ملنے کے بعد لکھنو کے پی جی آئی سے تیسرے دن ہوئے انتیم سنسکار تک لگاتار ساتھ ساتھ رہے اور ساری ویوستہوں کی خود نگرانی کی کلیان سنگھ کے سانسک بیٹے راجویر سنگھ نے تو شوشل میڈیا کے ذریعے اس کے لئے یوگی آدھتنات کو شکریہ بھی بولا تھا راجویر سنگھ نے لکھا تھا کہ مکہ منتری جی آپ نے پردیش کے مکہ منتری کے روپ میں نہیں بابو جی کے ندھن کے بعد تین دن ان کے پارتھو شریر اور دس انسکار تک ساتھ رہے کر رام بھکت آدھرن یہ بابو جی کے بڑے بیٹے کا حق نبھایا ہے اس کے لئے میں میرا پریوار اور چھیتر کی جنتہ سدیو آپ کی رنی رہے گی ایسے یوگی کے لئے منت مستق ہوئے اس میں کوئی شک نہیں کہ کلیار سنگھ یوپی کی راجنیتی میں بڑے جنادھار والے نیتاؤں میں شمار ہوتے رہے ہیں رام مندر آندولن میں ان کی بھومکہ نے انہیں ہندو ہردہ سمراد بھی بنایا یہ بات الگ ہے کہ دو دفعے انہوں نے بی جے پی چھوڑی اپنی الگ پارٹی بنائی بی جے پی کو ختم کرنے کی قسم کھائی سماجوادی پارٹی کے ساتھ ان کی پارٹی سرکار میں شامل رہی آخر کار انہوں نے بی جے پی میں واپسی کی گورنر بنی بیٹے راجویڈ سنگھ کو دو بار بی جے پی سانسد بنوایا اور پوتر یوگی سرکار میں منتری بھی ہے بڑی بات یہ ہے کہ کلیار سنگھ کا ندن ایسے موقع پر ہوا جب یوپی کے چناؤں کے محس 6 مہینے بچے ہیں اس وجہ سے ہر ایک قدم کو راجنیتک نظریے سے بھی آکا جا رہا ہے بی ایس پی چیف مائیوٹی کے کلیار سنگھ کو شدھانجلی ارپیت کرنے کے لیے ان کے آواز میں پہنچ رہا راجنیتک اچمدھے کے روپ میں دیکھا گیا کیونکہ مائیوٹی خوشی اور گم دونوں موقعوں سے اپنے آپ کو دور رکھتی ہے ایسے موقعوں پر ان کی اپستیتی بہت کم دیکھی گئی ہے اُدھر ملائیم سنگھ یادو پریوار سے کسی کے بھی شدھانجلی ارپیت کرنے کے لیے نہ جانا بھی ایک چوکانے والا ہی قدم رہا بی جے پی کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ کلیار سنگھ کے ذریعے اُبجی سہانگھوٹی کو اپنے حق میں بھنانے کا موقع نہیں گوانا چاہتی بتا دے جب کلیار سنگھ نے بی جے پی میں واپسی کی تھی تو انہوں نے کہا تھا جو دو بار ہوا وہ ان کے جیون کی ایک بھول تھی اب وہ انتن سانس تک بی جے پی میں رہیں گے اور ان کی آخری اچھا یہی ہے جب ان کے جیون کا انت ہو تو ان کا شو بھارتی جنتا پارٹی کے دھج میں لپیٹا جائے 2019 میں راجبال پد کا کار کال ختم ہونے کے بعد انہوں نے لکھنو کے بی جے پی راجی مکھیالے پہنچ کر پھر سے بی جے پی کی سدستہ لی اور انتن سانس تک وہ بی جے پی کے رہے اور یہی کارن ہے کہ بی جے پی نے پورے مان سممان کے ساتھ ان کو آخری الگیدہ کہا بیسٹ ریپولٹ پرائیم ٹی وی افغانستان میں تالیبان کے قبضے کے بعد سے ہی دنیا بھر کے دیش مانا وادکاروں کو لے کر چنتہ ظاہر کر چکے ہیں اور اب جب امریکی سینکو کی واپسی افغانستان سے ہو چکی ہے تب یہ چنتہ اور بڑھتی جا رہی ہے کہ عام افغانیوں کے ہٹوں کی رکشہ کون کرے گا اسی بیسٹ یہ بھی بڑی چیز سامنے آ رہی ہے کہ تالیبان بھارت کے ساتھ اپنے سمبندوں کو مجبوط کرنے کی اچھا جتا رہا ہے لیکن بھارت کے لیے جو سب سے بڑا سردد بن رہا ہے وہ ہے پاکستان کے ناپاک منصوبے بھارت کی سرکشہ اجنسیوں نے لگ بھگ دس بار ایلٹ جاری کیا ہے کہ پاکستان سیما کی طرف سے آتنکی کشمیر گھاٹی میں گزبیٹ کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کام میں پاکستان تالیبان کی مدد لے رہا ہے یہ ریپورٹ دیکھئے افغانستان میں دو دشک چلے لنبے ید کے بعد 31 اگست یعنی آج امریکی سینا پوری طرح سے واپس ہو گئی جنرل فرینک میکینجی نے بتایا کہ امریکہ لگ بھگ 1,23,000 ناگرکوں کو افغانستان سے باہر نکالنے میں کامیاب رہا ہے امریکی سینکوں کی واپسی کے بعد تالیبان سمرتھک بلوں میں جشن کا محول ہے اس بیش تالیبان نے کہا کہ افغانستان میں امریکی شکست دوسرے حملہ وروں اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ایک سبق ہے تالیبان کے پروقتہ جبی حلہ مجاہد نے کابل سے آخری امریکی ویمان کے بروانہ ہونے کے کچھ دیر بعد ائرپورٹ کی رنوے سے کہا کہ یہ دنیا کے لیے ایک سبق ہے تالیبان کے پروقتہ نے کہا کہ یہ جیت افغانستان کو مبارک ہو انہوں نے کہا کہ یہ فتح ہم سب کی ہے وہیں بھارت کو لے کر تالیبان سے سکاراتمک سنکیت مل رہے ہیں تالیبان نترتوں کے ایک سدس سے نے قطر میں کہا کہ بھارت اس اوپ مہاد ویپیے کے لیے بے حد اہم ہے انہوں نے کہا کہ تالیبان چاہتا ہے کہ بھارت کے ساتھ افغانستان کے سانسکرتک، آرثک، راجنیتک اور ویعاپارک رشتے اتیت کی طرح بنے رہے تالیبان کا یہ بیان بھارت کے لیے کافی اہم مانا جا رہا ہے تالیبان کے دوہا کاریالے کے اوپ پرمک شیر محمد عباس فیور سے پشتو زبان میں جاری کیے گئے اس ویڈیو میسج کو اپنے سنگٹھن کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر شنیوار کو شیئر کیا گیا تھا پورے پاکستانیوں کی طرح سے امت مسلمہ اور افغانی قوم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے ایک نئی تاریخ رقم کر دی اور میں وہ مبارک بات کے ساتھ ساتھ وہ میں سمجھتا ہوں کہ سلوٹ کے بھی سلوٹ کے حق دار ہیں ان کو سلوٹ پیش کیا جائے افغانستان کی راجدھندی کابل پر تالیبان کا خبزہ ہونے کے بعد بھارت سمیت ادھکتر دیشوں نے وہاں پر اپنے دوتاواز کرمچاریوں کو باہر نکالنا شروع کر دیا تھا اس وقت افغانستان میں محس تین دیشوں کے یعنی روس چین اور پاکستان نے اپنے دوتاواز کھول رکھے ہیں چین کی طرح تالیبان نے روس کو یہ بھروسہ دیا ہے کہ وہ افغانستان کی دھرتی کا استعمال اپنے پڑوسیوں پر حملہ کرنے میں نہیں کرے گا پاکستان پر ہمیشہ تالیبان کا ساتھ دینے کا آروپ خود افغان کی گنیس سرکار لگاتی رہی ہے دوسری طرف پاکستان میں موجود آتنکی کشمیر گھاٹی میں کچھ بڑا کرنے کی ساجش رچ رہے ہیں اس کو لے کر بھارٹی اکھوفیہ ایجنسیوں نے ایک نہیں بلکی دس ایلرٹ جاری کیے ہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ آتنکی اس کے لیے تالیبان کا ساتھ بھی لے سکتے ہیں آپ کو بتا دے کہ تالیبان نے پندر آگست کو کابول پر قبضہ کر لیا تھا پاکستان تب ہی سے کہہ رہا ہے کہ کشمیر مشن میں اس کا ساتھ تالیبان بھی دے گا ورشت ادھکاریوں کے مطابق جمہو کشمیر کے خوفیہ ایجنسیوں کو پتا چلا ہے کہ تالیبان کے کابول پر قبضے کے بعد گلام کشمیر میں آتنکیوں کی حلچل بڑھ گئی ہے اس کے مطابق پتا چلا ہے کہ پاکستان میں بیٹھے کئی آتنکی سیما پار کر بھارت کے جمہو کشمیر میں بسپیٹ کی کوشش کرنے کی یوجنا بنا رہی ہے بیٹھے کڑی پندرہ دن کے اندر خوفیہ ایجنسیوں نے دس ایلرٹ جاری کیے ہیں یہ ایلرٹ ان سندگدوں کو لے کر جاری کیے گئے ہیں جو سیما پر بڑی واردات کو انجام دے سکتے ہیں ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ اس کو دیکھتے ہوئے سرکشہ ایجنسیوں کو چکننا کر دیا گیا ہے خوفیہ ایجنسیوں کو اس بارے میں بھی جانکاری ملی ہے کہ لشکر ایتیبہ جیشے محمد اور ہجبول مجاہد دین کے آتنکیوں کی جگہ میں بدلہ آیا ہے سرکشہ ایجنسیوں کو گرینٹ حملے ہائی ویلیو ٹارگٹ مطلب مہتکون ٹھکانوں پر حملے سرکشہ بلوں پر حملے اور سارجنے کے ستھلوں پر آئی ایجی بلاسٹ کرنے کے لیے بھی آگاہ کیا گیا ہے ایک ایلیٹ پر کہا گیا ہے کہ پانچ آتنکیوں کا ایک گھٹ گولام کشمیر کے جانڈ روڈ کے راستے پنچ کے مینڈھر علاقے میں گھسپیٹ کر سکتا ہے یہ سب ہی آتنکی ہجبول مجاہد دین سے جڑے ہوئے ہیں خوفیہ ایجنسیوں کے ادھکاری کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر بھی آتنکیوں کے ایکٹیویٹی بڑھ گئی ہے سوشل میڈیا پر جاری ویڈیوز میں گھاڈی کے یوماوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے خوفیہ ایجنسیوں کے ادھکاری کا کہنا ہے کہ اس طرح کے ویڈیو پر ان کی کڑی نگاہ ہے بتا دے کہ ایک طرف افغانستان پر تالیبان کے قبضے کے بعد پوری دنیا سکتے میں ہے تو وہی پاکستان اپنی ناپاک حرکتوں سے اب باز نہیں آ رہا ہے بھارت میں آتنکیوں کے گھسپیٹ کے لیے پاکستان لگاتار سکری ہے وہی جب سے طالیبان پر قبضہ افغانستان کا ہوا ہے تب سے پاکستان طالیبان کو بھی بھارت کے خلاف استعمال کرنا چاہ رہا ہے ہمارے شو سیاسی دنگل میں بس اتنا ہی تازہ خبروں میں بنے رہنے کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی دھنیواد